مزیدار پہلیاں نمبر ایک فرض کریں کہ آپ کے پاس ایک پانی کی بوتل ہے ایک دودھ کی بوتل ہے ایک شیشے کا جار ہے آپ نے پانی اور دودھ کو جار میں اس قدر ڈالنا ہے کہ دونوں ایک دوسرے میں مکس نہ ہو تاکہ جب آپ چاہیں ان کو الگ بھی کر سکیں یاد رہے کہ آپ کوئی ڈیوائیڈر بھی استعمال نہیں کر سکتے تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کیسے پانی اور دودھ الگ الگ رکھا جا سکتا ہے انسر جاننے سے پہلے اپنا جواب ضرور کمنٹ کریں اگر آپ کو زیادہ ٹائم چاہیے تو آپ ویڈیو کو پاس بھی کر سکتے ہیں اب جواب سن لیں دراصل آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے پہلے جار میں پانی ڈال کے اسے فریز کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ آسانی سے دونوں کو الہدہ کر سکتے ہیں تو پھر اتنی اچھی پہلی کے بعد ایک لائک تو ضرور بنتا ہے نا چلیں اگلی پہلی کی طرف چلتے ہیں نمبر دو حسن خزانے کی تلاش میں جنگلوں میں گھوم رہا تھا گھومتے گھومتے اسے غائر کے اندر ایک خزانے کا باکس نظر آتا ہے جیسے ہی وہ خزانے کے قریب جاتا ہے تو اسے وہاں ایک آدمی نظر آتا ہے جس کے ہاتھ میں ایک گن ہوتی ہے جیسے ہی حسن اس آدمی کے پاس جاتا ہے تو وہ آدمی اسے کہتا ہے کہ میرے اس خزانے کی تین چابیاں ہیں میں تمہیں ایک موقعہ دیتا ہوں اگر تم نے صحیح چابی چن لی تو سارا خزانہ تمہارا ہے لیکن اگر غلط چابی چنی تو میں تمہیں مار دوں گا وہ آدمی حسن کو ایک کلو دیتا ہے صحیح چابی تو کیا آپ صحیح چابی ڈھونڈنے میں حسن کی مدد کر سکتے ہیں اینسر جاننے سے پہلے اپنا جواب ضرور کمنٹ کریں اگر آپ کو زیادہ ٹائم چاہیے تو آپ ویڈیو کو پاس بھی کر سکتے ہیں اب جواب سن لیں اگر آپ کلو کے ورڈز کو ری ارینج کریں تو بن جائے گا دس سلور کی مطلب حسن چابی اٹھا کر خزانہ نکال کر چلے جاتا ہے تھینا مزیدائر پہلی چلیں اگلی پہلی کی جانب چلتے ہیں نمبر تین دو بھائی آپس میں بہت لڑتے ہیں ایک دن بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو کوئے میں پھینک دیتا ہے اور جاتے ہوئے بولتا ہے کہ جلد ہی کوئے میں پانی بھر جائے گا اور تم مر جاؤ گے چھوٹا بھائی کافی سمجھدار ہوتا ہے وہ کوئے میں چیڑیں ڈھونڈنا شروع ہو جاتا ہے جس سے وہ کوئے سے باہر آ سکے اس لڑکے کو وہاں ایک کرسی ایک بیٹ اور ایک بیرل ملتا ہے آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ لڑکا کونے میں سے کیسے نکلے گا انسر جاننے سے پہلے اپنا جواب ضرور کمنٹ کریں اگر آپ کو زیادہ ٹائم چاہیے تو آپ ویڈیو کو پاس بھی کر سکتے ہیں ہاں اب جواب سن لیں وہ بیرل کو پکڑ کے اوپر آ جائے گا کیونکہ بیرل لکڑی کا ہوتا ہے جو کہ پانی میں ڈوبتا نہیں تو جیسے جیسے بیرل اوپر آئے گا ساتھ ہی وہ بھی اوپر آ جائے گا تھی نہ مزیدار پہلی چلیں جناب اگلی پہلی کی طرف چلتے ہیں پہلی نمبر چار تو دوستو یہ پہلی بہت ہی دلچسپ ہے کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کون سا جرم ہے جس کو اگر کرتے پکڑ لیا جائے تو سیدھا جیل میں ڈال دیا جاتا ہے اور اگر وہ جرم کر لیا جائے تو کسی قسم کی سزا نہیں ہوتی تو کیا آپ بتا سکتے ہیں اینسر جاننے سے پہلے اپنا جواب ضرور کمنٹ کریں آپ جواب سن لیں خودکشی سوسائٹ چلیں اگلی پہلی کی جانب چلتے ہیں نمبر پانچ دوستو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ جس کو فریج میں جتنا مرضی تھنڈہ کریں لیکن پھر بھی وہ فریج میں گرم ہی رہتی ہے اینسر جاننے سے پہلے اپنا جواب کمنٹ ضرور کریں جواب ہے گرم مسالہ تھی نا مزیدار پہلی چلیں اگلی پہلی کی طرف چلتے ہیں پہلی نمبر چھے ایک آدمی کو صبح کے ٹائم راستے میں ایک بیگ ملتا ہے ایک بیگ کے اوپر ایم لکھا ہوتا ہے وہ وہاں ایک نوٹ لکھ کے چھوڑ دیتا ہے کہ جس کا بیگ ہو وہ میرے گھر سیکٹر نمبر 14 سے آ کے لے جائے دوسرے دن وہاں چار لیڈیز آ جاتی ہیں اور وہاں چاروں ہی بیگ ان کا ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں تو آدمی ان سے سوال پوچھتا ہے کہ آپ لوگوں کا نام کیا ہے پہلی کہتی ہے کہ مریم دوسری کہتی ہے سنا تیسری کہتی ہے مہوش اور چوتھی کہتی ہے مہام پھر آدمی دوسرا سوال پوچھتا ہے کہ یہ بیگ آپ نے کب کھویا پہلی کہتی ہے دوپیر میں دوسری کہتی ہے صبح میں تیسری کہتی ہے کہ صبح میں اور چوتھی کہتی ہے کہ رات کے وقت آدمی کو اب دو لڑکیوں پر شک ہوتا ہے پھر وہ پوچھتا ہے کہ بیگ کس کلر کا تھا پہلی کہتی ہے کہ ریڈ کلر کا دوسری کہتی ہے کہ بلو کلر کا تیسری کہتی ہے کہ ریٹ کلر کا اور چوتھی کہتی ہے کہ ریٹ کلر کا اب آدمی کو کنفرم ہو جاتا ہے کہ بیگ کس لڑکی کا ہے کیا آپ اس کا انسر دے سکتے ہیں چلیں انسر جاننے سے پہلے اپنا جواب کمنٹس میں ضرور لکھیں اگر آپ کو زیادہ ٹائم چاہیے تو آپ ویڈیو کو پاس بھی کر سکتے ہیں اس پہلی کو دوبارہ سننے کے لیے ویڈیو کو ریوائن بھی کر سکتے ہیں اہاں چلیے اب جواب سن لیجئے یہ بیگ تیسری لڑکی کا ہے یہ بیگ صبح ملا تھا تو یہ پہلی لڑکی کا نہیں ہو سکتا اس بیگ کا کلر ریڈ ہے بلو نہیں ہے تو یہ بیگ دوسری لڑکی کا بھی نہیں ہے اور یہ بیگ صبح کے ٹائم ملا تھا رات کے ٹائم نہیں تو یہ بیگ چوتھی لڑکی کا بھی نہیں ہے چلیں اگلی پہلی کی طرف چلتے ہیں نمبر آٹھ دنیا میں ایسا کون سا درخت ہے جس پر انسان جتنی مرضی کوشش کر لے اس درخت پر چڑھ نہیں سکتا تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ایسا کون سا درخت ہے اینسر جاننے سے پہلے اپنا اینسر کمنٹ ضرور کریں چلیں جواب سن لیجئے بنانا کا درخت کیونکہ اس میں لکڑیاں نہیں ہوتی اور یہ بلکل سیدھا ہوتا ہے تو اس پر چڑھ پانا پاسیبل ہی نہیں ہے چلیں اگلی پہلی کی طرف چلتے ہیں پہلی نمبر نو ایک ٹرین لاہور سے کراچی جا رہی ہوتی ہے جب ٹرین ملتان پہنچتی ہے تو ٹرین سے پندرہ لوگ اترتے ہیں اور پچیس لوگ ٹرین پر چڑھتے ہیں تو ٹرین میں اب پچہتر لوگ ہیں تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ جب ٹرین لاہور سے چلی تھی تو اس میں کتنے مسافر تھی اینسر جاننے سے پہلے اپنا جواب ضرور کمنٹ کریں اچھا جی اوکے اب جواب سن لیں ملتان میں ٹرین میں پندرہ لوگ ٹرین سے اترتے اور پچیس لوگ ٹرین میں چڑھے مطلب دس لوگ ایکسٹرا تھے تو ٹوٹل لوگ ابھی پچہتر ہیں تو پچہتر میں سے دس لوگ کم رہ جاتے ہیں چلیں اگلی پہلی کی طرف چلتے ہیں پہلی نمبر دس میرا آنے کا سب کو انتظار رہتا ہے لیکن جب میں آتا ہوں تو میرا نام بدل جاتا ہے تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے انسر جاننے سے پہلے اپنا جواب کمنٹ کریں جواب ہے کل کل کا سب کو انتظار ہوتا ہے لیکن جب کل آتا ہے تو وہ آج میں بدل جاتا ہے ویسے آپ کا جواب کیا تھا اپنا جواب ضرور تحریر کریں اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں تینکیو سو مچ گوڈ بائی